ہم بنائیں گے سماوار میں ننچائے اور ہاتھوں سے مکے کی روٹی اور روٹی کو روست کریں گے ہم آگ میں جو کشمیر کا اپنا پرانا طریقہ ہے ہم وہی طریقہ اپنائیں گے بس ایک نئے انداز کے ساتھ چلیے آج کی ویڈیو شروع کر دیں اور ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھے گا کیونکہ واقعی آپ کو بہت مزانے والا ہے آج کا دن سب ہی کشمیریوں کے لئے بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج اس ونٹر میں پہلی بار برف کری ہے صبح جب اٹھے تو برف دیکھیں دل بہت زیادہ خوش ہوا اور سوچا کہ کچھ خاص کریں تو آپ نے سوچا چلے آج سماوار میں نونچائے بنائیں گے اور ساتھ میں بنائیں گے مکے کی روٹی تو چلتے ہیں ہم واہر کی طرف اور دکھائیں گے آپ کو ہمارا پہلا سٹیپ اور ہم جا رہے ہیں ہمارا سماوار دھونے کیونکہ وہ بہت مہینوں سے بند پڑا تھا چلیے سماوار کو واش کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جب تک میں سماوار کو واش کروں تب تک آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو انجوئے کریں پانی بہت تھنڈا ہے لیکن یہ کرنے میں اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے چلیے جی سماوار واش ہو گیا یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں ہمام کی طرف یہاں سماوار میں کوئلہ ڈال دیں گے چلیے جی کوئلہ ڈال دیا اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں جلتے ہوئے کوئلے یہ دیکھیں ہم کس طرح سے جلا ہوا کوئلہ نکال رہے ہیں سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے یقین ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہے اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چلیے جی کوئلہ ہم نے ڈال دیا ہے ہو گیا ہمارا یہ وارا کام اب ہم چلیں گے کچن کی طرف میری بیٹی بھی بہت خوش ہو رہی ہے برف کو دیکھ کر بہت انجوئے کر رہی ہے چلیے جی اب اندر چلتے ہیں یہ لیجیے آگے ہم کچن کے اندر اب ہم کریں گے نون چائے بنانا شروع سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نون چائے میں ایک لیٹر پانی پانی آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں پانی کو ہلکا سا گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے دو چھوٹے چامش نون چائے کی پتی اور بیکنگ سوڑا ون بائی تھری ٹی سپون جب تک ہماری چائے میں اُبھالا جائے گا ہم تب تک کر لیتے ہیں آٹا گھوننے کا کام اب سے پہلے ہم لیں گے تین کپ مکے کا آٹا اب آٹے میں ڈال دیں گے گرم گرم پانی روٹی تو میں نہیں بنا رہی میری ممی بنا رہی ہے تو چلیے ممی کی تھوڑی سی ہلپ کر دیتے ہیں پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ملائیں گے اس کو اچھے سے گوند لیتے ہیں تاکہ ہمیں روٹی بناتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو آٹا ہم نے گوند لیا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے روٹی بنانا ہم ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ہاتھوں سے فیلانا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ممی کس طرح سے پیڑے کو فیلا رہی ہے ہاتھوں سے اور روٹی کو بناتے وقت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبا دبا کر فیلانا ہے ممی نے ایک روٹی تیار کی ہے اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تاوے پہ ہم نے گیس آن کیا ہے اور اس پر ہم نے رکھا ہے تاوہ تاوہ گرم ہو گیا اب ہم ڈال دیتے ہیں روٹی مکی کی روٹی بنانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم سب اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں لیکن کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت گرم پانی کا استعمال کرنا ہے اور روٹی کو بناتے وقت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبانا ہے کیونکہ مکے کا آٹا زیادہ دبائے تو روٹی فٹ سکتی ہے یہ دیکھئے ہم لاسٹ روٹی بنا رہے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہمیں اپنی ماں کے ہاتھوں کی روٹی کھانے کو ملتی ہے یہ دیکھئے باہر کتنی برف تیزی سے ہو رہی ہے کتنا خوبصورت منظر ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی میرے ساتھ انجوائی کیجئے اور مجھے کامنٹس میں لکھئے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اب آخری روٹی سینک لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے سماوار میں چائے کہاں پہنچی تھوڑا اس میں اور پانی ڈال دیں گے اور مزید اس کو بوائل کریں گے تب تک ہم روٹی کو دیکھتے ہیں سماوار کتنا چمک رہا ہے نا بیوٹیفول آئی لاو دس اب ہم چائے کو چیک کریں گے کہ تیار ہوئی ہے یا نہیں چائے میں کلر آ چکا ہے بس اب ہم چائے کو واپس ڈال کر دس پندرہ منٹ اور بوائل کریں گے یہاں پر ہم پھر سے ہمام کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمام میں آ کر رزارہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس برف میں کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم یہی پہ بیٹھ جائیں یہاں پر ہم ایک پتھر رکھتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم روٹیاں سینکیں گے آنکو تھوڑا سا آگے لائیں گے تاکہ روٹیاں جو ہے اچھے سے روست ہو جائیں روٹیوں کو روست کرتے وقت موہ میں پانی آ رہا تھا سچ میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے مکی کی روٹیاں ہم ایک سا دو دو روٹیاں سینک رہے ہیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے روٹیاں سینک گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں اندر کچن میں اور آگی کی پروسس کریں گے وہی سماوار میں کوئلا بھی بہت چمک رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم روٹیاں پہ گھی لگا رہے ہیں ہم گھی لگا رہے ہیں آپ چاہے تو بٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں سماوار میں چائے بلکل ریڈی ہے اور پانی ڈالنے کے لئے یہ ڈال رہے ہیں ہم اس میں پانی اور پانی اتنا ہی ڈالیں گے جتنا ہمیں چاہیے ٹوٹل چائے کی کپس کے حساب سے اب ہم لیں گے دودھ دودھ کو ہم ڈال دیں گے چائے میں چلیں آپ سماوار کا ڈکن کھولتے ہیں یہ ڈال رہے ہیں ہم چائے میں دودھ سماوار کا ڈکن بند کر دیں گے اور ہم ڈڑی کریں گے ہماری اکھروٹ کی گھریہ ہم نے آدھا کپ اکھروٹ کی گھریہ لی ہے آپ چاہے تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ڈرائی ناریل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈرائی ناریل یعنی خوفر ہم گھریوں کو بیلن کی مدد سے کوٹ لیں گے لیجیے گھریوں کو ہم نے کوٹ لیا ہے اب ہم ان کو ٹرانسفر کریں گے ایک بول میں اور ان کو اب ہم ڈال دیں گے سماوار میں اور سماوار کا ڈکن بند کر کے اس کو اور بائل ہونے دیں گے چائے ہماری آل موس تیار ہے اب ہم ڈال دیں گے نمک ہم ڈال رہے ہیں ایک سے ڈیٹھ ڈی سپون نمک آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا کانچھو سا تھوڑا ذات پہم نون پسند کانچھو سا برابر نون پسند کانچھو سا بلاڈ پریشور مریز تی منچھو سا کامی نون پراوون اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی میں پسند آیا تو ہمارے لیے اپنا پیار بیجیے بس وہ جو آپ کو لائک بٹن دکھ رہا ہے نا اس کو کلک کر کے چلیے ہماری چائے اور ہماری مکے کی روٹیاں تیار ہو چکی ہیں اب ہم کریں گے اس کو فلی انجوئے اس برف کے موسم میں اور ہمیں یقین ہے آپ کو بھی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارا چینل تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو آخر ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے کومنٹس میں ہمیں کومنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اگلی ریسپی کس چیز کی لے کر آئیں تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ ہایو نائس ڈی